اسلام علیکم دوستو پوری دنیا میں جہاں بھی اردو بولی یا سمجھی جاتی ہے ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں بھی جولین رانہ سالیسٹرز کی جانب سے ہم یوکی امیگریشن کے حوالے سے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں اردو زبان میں یا ہندی زبان میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دوست یوکی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر چاہے وہ یوکی کے اندر موجود ہیں یا باہر سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہم ان تک آسان زبان میں مکمل معلومات پہنچائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی اپلیکیشن کو تیار کر سکے یقیناً آپ کو کسی نے کسی سٹیج کے اوپر ایک ماہر کنسلٹنٹ کی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ابتدائی معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس مکمل ہو اور اس کے لیے آپ کو محتاج نہ ہونا پڑے کسی بھی کنسلٹنٹ کا ہم اس سیریز کے اندر ہر اپیسوڈ میں ایک نئی کیٹیگری کا ذکر کریں گے اس کے مطلق مکمل معلومات دینے کی کوشش کریں گے آج اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم وزٹ ویزا پہ بات کرتے ہیں وزٹ ویزا یوکے کا کہیں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں آپ ایک فیملی وزٹر ہو سکتے ہیں آپ سیاہ ہو سکتے ہیں جو یوکے میں آکر سیاہت کرنا چاہتا ہے فیملی وزٹر آپ یہاں پہ آپ کے کوئی فیملی ممبرز ہیں کسی کی شادی ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ کوئی اور کوئی بری قبر ہے اور آپ آنا چاہتے ہیں آپ جو ہیں اپنے علاج کی خاطر آنا چاہتے ہیں یعنی آپ ایک میڈیکل وزٹر ہیں آپ کوئی اگزیم دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں ہمارے بہت سے ڈاکٹرز یہاں پہ پلائب وغیرہ کہ جس طرح اگزیم دینے آتے ہیں تو یہ بھی اب اسی وزٹر کیٹیگری کے اندر آئے گا پھر بعض اوقات اکیڈیمکس کچھ چھوٹے کورسز کرتے ہیں یا وہ کوئی ریسرچ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آئیں گے تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس وزٹ ویزا اس کو آسان الفاظ میں ہم وزٹ ویزا کیٹیگری کہہ دیتے ہیں اس کی مختلف ظاہر ہے کہ یہ اقسام ہیں اس کے اندر سب سے پہلے میں ارز کر دوں کہ یہ ویزا چھ مہینے کے لیے آپ کا ہوتا ہے ویلڈ آپ کو اپلیکیشن کے موقع پہ ایک مقصود مدد دینی پڑتی ہے کہ آپ ہفتے کے لیے جا رہے ہیں تین ہفتے کے لیے جا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ویزا آپ کو سکس منس کا ہی ایشو ہوتا ہے یہ ویزا نوملی آپ کسی مقصود حالات کے اندر ایکسٹینٹ بھی کروا سکتے ہیں فار ایکزمپل اگر آپ ایک اکڈیمک ہیں تو آپ یہاں پہ زیادہ ٹھہرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے پلیاب کا ایکزام دینے آئے تھے کسی بھی ویسے آپ کو دوبارہ دینا ہے آپ مزید اسے ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں آپ پرائیوٹلی اپنا کوئی میڈیکل علاج کروا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو مزید رکھنے کی ضرورت ہے تو بھی آپ اپنا ویزا ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں اس کی فیس اس وقت تقریباً پچانوے پاؤنڈ ہے وہ ڈیفرنٹ کرنسیز میں اس کا کنوئین ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا نائنٹی فائیو پاؤنڈز میں آپ ویزا اپلائے جو کرتے ہیں وہ آپ کو سکس منت کا ویزا ملتا ہے جو ڈاکٹر کہہ لیجئے پلائب کے لیے اگر وہ رک رہے ہیں وہ اکیڈیمک کی اس میں آ جائیں گے یا اکیڈیمک ہیں یا کوئی میڈیکل ویزٹر ہے تو ان کو تقریباً کوئی ایک سو نوے پاؤنڈ کے قریب اس کی فیس ہے وہ دینی پڑے گی اور پھر ان کو ایک سال کا ویزا مل جاتا ہے چھ ماہ کے بجائے تو آپ ایک دی ٹائم آف اپلیکیشن بھی زیادہ لے سکتے ہیں ایک دفعہ آپ کو جب پہلی دفعہ ہمیشہ اپلائی یہی ویزا کیجئے اس کے بعد پھر آپ کے ملٹیپل ویزا یہ سنگل اینٹری ویزا ہوتا ہے سنگل اینٹری سے مراد یہ ہے کہ آپ آئے ہیں ایک ہی دفعہ آپ پھر اس کے بعد واپس جاتے ہیں آپ اس دوران دوبارہ آ سکتے ہیں ملٹیپل اینٹری ہوتی ہے لیکن اسی چھ مہینے کے اندر یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کے مختلف مزید مدت کے ویزے ہیں دو سال کا ہے پانچ سال کا ہے دس سال کا ہے اس ویزے کے اندر ہر ویزا کیونکہ اس کے اندر مختلف میں نے اقسام اس کی کیٹیگریز آپ کو بتائیں اس کے ڈیفرنٹ ڈاکیمنٹس ہیں فار اکزمپل ہم باری باری لیتے ہیں اگر آپ کچھ تو ڈاکیمنٹس ایسے ہیں جو بنیادی ہیں وہ ہر اپلیکیشن میں لگیں گے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو گئی آپ کا انکم کا پروف ہو گیا ہر طرح سے یہ ثابت کرنا کہ آپ یہاں آنے کے بعد واپس جائیں گے اس کے لیے جو جو ڈاکیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کلائنٹ کو اس کا انٹرویو کرتے ہیں اس کے مقصود بیکگراؤنڈ کے مطابق پھر اسے ڈاکیمنٹس کی زیادہ تفصیل بتاتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک جنیرک بتا رہا ہوں اب اگر آپ کوئی اکڈیمک ہیں تو ظاہر ہے آپ کو یونیورسٹی اپنی بیکگراؤنڈ جتنے ایڈیوکیشن بیکگراؤنڈز ہیں وہ ساتھ دینے پڑیں گے جو یہاں پہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے ڈاکیمنٹس دینے پڑیں گے اسی طرح اگر آپ علاج کروانے آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے آپ کی جو بیماری خدا نخواستہ اس کی تمام تر تفصیلات اس کے ریزرٹ جتنے بھی ڈاگنوستکس اس کے ریزلٹس ہیں وہ ساتھ لگیں گے پھر آنے سے پہلے آپ یہاں پہ جن پرائیوٹ ڈاکٹرز یا ہسپٹرز کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے ان کے ساری کوررسپوننس لگے گی نوملی ڈاکٹر یہاں سے ایک لیٹر ایشو کرتا ہے انوائٹنگ یو تو کم گیٹ دی ٹریٹمنٹ وہ لیٹر ساتھ لگے گا اور ظاہر ہے آپ کو زیادہ اپنے پروف افرنٹس دکھانے پڑیں گے کہ آپ علاج جو ہے وہ اس کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں ساتھ لگے گا اگر آپ ویسے ملنے آ رہے ہیں اپنے فیملی میمبرز وغیرہ کو تو اس صورت میں ان کا ایک انویٹیشن لیٹر جسے سپانسرشپ لیٹر کہتے ہیں وہ ساتھ لگ جاتا ہے فیملی کا یا دوست کا یا جو بھی آپ کو انوائٹ کر رہا ہے اگر کچھ سپانسرشپ لیٹر آپ کو دے رہا ہے تو اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر تو وہ فل سپانسرشپ دے رہا ہے تو پھر وہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ آپ کو رہائش کا انتظام کر سکتا ہے اس کے اپنے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آپ کا آنے جانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے یا رکھنے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے دوسری صورت عالمی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم صرف رکھیں گے آنے جانے کا خرچہ آپ خود کریں گے پھر آپ کو وہ دکھانا ہوتا ہے اب جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آتا ہے بہت سے انفورچنیٹلی ہم نے دیکھا کیونکہ ہمارے پاس اپلٹ کام اس کا کافی آتا ہے جوڈیشل ریویو کا ویزٹ ویزا ریفیوزلز میں تو انفورچنیٹلی جو گائیڈ کیا جاتا ہے یا مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا زور یہاں موجود جو سپانسر ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹ اس کے مالی مضبوط ہونے کے اوپر لگا دیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ ایک پہلو ہے اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سب سے اہم ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ویزا ریفیوز ہی صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ ویزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ویزا آفیس کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو کہ آپ کے اپنے حالات ایسے ہیں کہ آپ آنے کے بعد واپس جائیں گے سو اب اسے ثابت کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں دکھانی ہیں نمبر ون آپ کو اپنی ریگولر انکم دکھانی ہے نمبر ٹو آپ کو دکھانا ہے کہ آپ کے پاس سیونگز ہیں نمبر تین آپ کے پاکستان میں سوشل اینڈ فیملی باؤنڈز جو ہیں وہ ایسے ہیں پور اگزمپل آپ کے فیملی میمبرز اچھی جوب کاروبار زمین جائداد یا جو بھی وہ یہ ثابت کرے کہ آپ واپس آئیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کے جا رہے ہیں تو آپ کی یہاں پہ کوئی ایسی کوئی موجودگی نہیں ہے اگزیسٹنس نہیں ہے اپنے ملک کے اندر کہ آپ واپس آئیں اب فور اگزمپل آپ آ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ ڈاکیمنٹیشن کے دوران خصوصی خیال رکھئے کہ آپ کے لیٹس اے فیملی میمبرز جو ہیں ان کے تفصیلی ڈاکیمنٹس ہیں وہ پروائیڈ کیے گئے ہوں یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے باقی فیملی میمبرز موجود ہیں اور اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ واپس آئیں گے اگر آپ کی ایک غلطی جو ہم نے بہت زیادہ نوٹ کی جو بھی پاکستان سے انڈیا سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں یا کسی بھی ملک سے یک دم ایک بڑی پیمنٹ جو ہے وہ آپ کی بینک میں آتی ہے صرف وہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دکھانے کے لیے تو اکثر ویزاز اسی وجہ سے ریفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اتنی بڑی آپ کی جو ایک یک دم نومل انکم سے زیادہ سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ صرف اور صرف شاید ویزا کی خاطر لی گئی ہے یا آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے سو جب بھی ہم کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ جو بھی انکم ان این آؤٹ ہے آپ کے بینک سٹیٹمنٹ کے اندر ہم میک شیور کریں کہ وہ جسٹیفائیبل ہو یہ جسٹیفائی کیا جا سکے کہ وہ کہاں سے آئی کس پرپس کے لیے آئی اور کہاں گئی اگر باہر نکلی ہے تو اسی طرح اگر آپ کی زمین جائدات کے کاغذات ہیں تو وہ پروپرلی ویریفائیڈ ہونے چاہیے لوکل جو آپ کی ویریفیکیشن کے طریقہ ہے اس کے مطابق جو ڈاکیمنٹ ایڈوکیشنل ہیں اگر تو وہ ویریفائیڈ ہوں میڈیکل ہیں تو وہ ویریفائیڈ ہوں سو یہ تمام تر احتیاط بہت ضروری ہے ایک ویزر ویزر اپلیکیشن بناتے ہوئے ویزر ویزر اپلیکیشن سب سے زیادہ ریفیوز ہوتی ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ ویزر ویزر اپلیکیشن کے اندر ایک تو یہ ڈاکیمنٹس جو ہیں وہ پروپرلی پرپیر نہیں کیا جاتے ہیں اسے بہت ایزی لے لیا جاتا ہے نمبر دو کے اوپر یہ ذہن میں رکھئے کہ ویزر ویزر اپلیکیشن کی ریفیوزل کی ایک بہت بڑی وجہ جھوٹ بولنا ہے پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر جو ایجنٹس ہیں وہ آپ کو جب خواب دکھاتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ بہت کچھ دکھا اس کے اندر وہ ڈاکیمنٹیشن میں بھی گلتیاں کر جاتے ہیں اور وہ بڑھا چڑھا کے آپ کو دکھانے کے لیے فیٹ ڈاکیمنٹس لگا دیتے ہیں غلط بیانی کا سہارا لیتے ہیں کئی دفعہ تو ہم نے دیکھا اپلیکنٹ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو ڈاکیمنٹ لگایا گیا وہ ایجنٹ نے خود ہی بنایا ہوا ہے کیونکہ انفرچنیٹلی ایجنٹس کا بہت رباچ ہے دیکھئے اگر کوئی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ جالی ڈاکیمنٹ لگاتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو یاد رکھیے آپ کے اگینس دس سال کا بین لگے گا اور آپ یہ پلی نہیں لے سکتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہی نہیں تھا کیونکہ اپلیکیشن کے اوپر ایجنٹ کے نہیں آپ کے سائن ہوتے ہیں جو بھی ایجنٹ ہوگا وہ اگر ڈاکیمنٹ لگا رہا ہے اس کا کچھ نہیں جائے گا جب بھی اپلیکیشن کیجئے کوشش کیجئے جینون ڈاکیمنٹ ہو آپ کے آپ کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں اچھا ایک ہم نے دیکھا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کا ویزا آپ کا پہلے رفیوز ہوا ہوا ہے امریکہ کا آسٹریلیا کا کینیڈا کا آپ یوکے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اور آپ اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایزیلی ویریفائیبل ہے یاد رکھئے وہ ویزا آفیسر آپ کا ویریفائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ ایک الہیدہ سوال ہے لیکن وہ ایزیلی ویریفائیبل ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں سو اگر آپ کا لیٹسے جیومنی کا ویزا ریفیوز ہوا تھا دوہزار چودہ پندرہ دس میں اور آپ لاز دس سال کی ڈیٹیل مانگی جاری ہوتی تو وہ اگر آپ نہیں بتا پائے یا نہیں بتایا آپ نے نو کر دیا وہاں پہ اور ویزا آفیسر نے فائنڈ اٹ کر لیا تو یہ ڈیسپشن میں آئے گا اب ڈیسپشن کے اندر دس سال کا بہن لگتا ہے سو خود کو ایسی مسئیبت میں مت ڈالیے کوشش کیجئے آپ کی اپلکیشن اس سوالے سے مکمل پرفیکٹ ہو اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ہمیں کیونکہ ہم پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں کافی سوالات آتے ہیں ابھی بھی آپ کی سکرین پہ ایمیل ایڈریس چل رہا ہے info at julia ranasolestors.co.uk اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں جو ہے وہ ایمیل کر دیجئے آپ کمنٹس میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن ایمیل کریں گے تو وہ ایک پرائیویس ہی رہتی ہے ہم آپ کے questions کا جواب دیں گے سو ایک سوال آتا ہے کہ جی اب میرا ویڈیوز ریفیوز ہو گیا رائٹ اوف اپیل نہیں ہے تو میں تو مارا گیا یا اس میں یہ ہے کہ یقینا ویڈیوز اپیل میں رائٹ اوف اپیل ختم کیا جا چکا ہے اب آپ اپیل نہیں کر سکتے ہیں اچھا کیونکہ اگلا جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ صرف وصرف یوکے میں موجود وکیل کر سکتا ہے تو پاکستان میں موجود consultants آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کے بس کا کام نہیں ہوتا آپ ہمیشہ judicial review فائل کر سکتے ہیں against a refusal ویزا refusal ایسی کوئی بھی ویزا category جس کے اندر رائٹ اوف اپیل موجود نہیں ہے اور آپ کا ویزا رفیوز ہوا ہے تو آپ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا ویزا غلط رفیوز ہوا ہے یا لائر دیکھ کے یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کا ویزا غلط رفیوز ہوا ہے تو پھر اس صورت میں آپ judicial review فائل کر سکتے ہیں یوکے کی ہائی کورٹ کے اندرہ ابھی یہاں پہ اپر ٹریبونل کو ہائی کورٹ کے اختیارات دے کر judicial review کیسے سننے کا اختیار دیا گیا ہے سو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس میں pre-action letter بھیجتے ہیں آپ کے refusal کو پہلے تو ہم properly assess کرتے ہیں اگر ہم یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جان ہے غلط refusal ہوا ہے یا اسے پلٹایا جا سکتا ہے تو پھر ہم judicial review فائل pre-action letter دیتے ہیں pre-action letter کا جواب پھر آتا ہے آپ کے ویزا آفیسر کی جانب سے اگر آپ کا ویزا آفیسر جو ہے وہ اس جسین پہ stand کرے گا اور پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے اس کے جواب کے بعد بھی کہ ہمارا چانس ہے تو پھر ہم judicial review فائل کریں گے جب ہم judicial review عدالت میں فائل ہوتا ہے اس کی 140 pound اس کی فیس ہوتی ہے legal فیس ہوتی ہے so judicial review جو ہم فائل کریں گے اس کے بعد پھر جو home office کے وکلاں ہیں وہ اس case کو پڑھتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں اب جو ہمارا experience رہا ہے کہ more than 50% cases کے اندر جب معاملہ legal team کے پاس جاتا ہے تو وہ decision withdraw کر لیتے ہیں کیونکہ visa offices نے اکثر cases غلط refuse کی ہوئے ہوتے ہیں unfortunately میرے پاس کچھ countries کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 2018 کا ڈیٹا تھا میرے پاس 19 کا بھی نہیں آیا اس کے مطابق تقریبا 70 to 76 percent different ملکوں میں different ہیں applications refuse ہوئیں لیکن اس میں سے اگر آپ دیکھئے کہ judicial review میں جو گئے اس میں سے 50 percent سے زیادہ جو ہیں ان کے decision withdraw بھی ہوئے سو حیمت نہیں ہاریے جہاں آپ نے پہلے یہ کشت اٹھایا ہے وہاں پہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا case مضبوط ہے تو ماشورہ ضرور کیجئے ہم جولیان رانہ سولیسٹرز میں judicial reviews کرتے ہیں بلکہ ہم اس میں یہ ہے کہ free assessment کرتے ہیں تو اگر آپ کا ویزا refuse ہوا ہے تو آپ ہمیں اپنا refusal letter جو ہے وہ email کیجئے اس email address کے اوپر یا یہ جو ہمارا whatsapp کا number چل رہا ہے 004 740 220 288 اس number کے اوپر آپ whatsapp کر سکتے ہیں call مت کیجئے اس میں message کیجئے whatsapp کیجئے so ہم اس کی assessment کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ whether آپ judicial review میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے مجھے امید ہے کہ آج کی اس episode کے اندر ہم نے visit visa کو ہر طریقے سے cover کیا ہے پھر بھی اگر آپ کے کوئی موسیقی